یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہے وہ کس مو سے آگے ہمیں سمجھائیں گے انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹو رہے ہیں اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بولنا ہے بس ان کے اپنے ابوں کی خبر دیں چشتی رسول اللہ کی اشعالی تھانوی رسول اللہ کی نالکھوتی مر جائے گی ندی مو چھپاتے پھریں گے تو یہ ختم نبوت نہیں اینٹی قادیانی تحریک ہے ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کاپی رائٹس ہیں جب تک آپ چشتی رسول اللہ اشعالی رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے چھڑکارہ نہیں ہے اب نیا انہوں نے اتراز ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑیں آپ ہمارے جو عالم ہیں جو بڑے بزرگ ہیں وہ تو آمزہ بریلوی صاحب ہیں وہ تو اس طرح کی ساری باتوں کو کفریات سمجھتے ہیں ان سے ثابت کریں ہم نے کہا جناب رکو ذرا صبر کرو دکھا دیتے ہیں تمہارے عالی حضرت نے فتاوہ رزویہ کے اندر لکھا ہے کہ سبا سنابل سات چشتیا کے بزرگوں کی کتاب جس طرح وہ ہشت بیش تھی نا آٹھ بزرگوں کے حالات یہ سات بزرگوں کے یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ خواب میں کسی نے دیکھا ہے اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے اگر عالی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا تو فارغ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا فتوہ ہو جائے گا یہ کہیں گے نہیں نہیں انہوں نے پتا نہیں ہونا تو فیر علمیں گے فارغ کہنے جی بزرگ دلان دے حال جاندے نے اور آپ کو پتا یہ کہتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے نا وہ غوث وقت ہوتا ہے تو احمد عبریلوی صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ مجدد تھے اور غوث وقت تھے غوث کی عالت ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو رسول اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے تعریف کے اعتبار سے کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ کو کہتے ہیں یہ دلوں کے حال جانتے ہیں حالت یہ ہے کہ یہ بوڑے ہو جائیں بغیر اینک کے پڑھ نہیں سکتے اینک بھی انگریزوں کی بنائی بھی اینک کے بغیر جو پڑھ رہا سکے وہ آپ کے دل کا حال جانیں گے اور میں نے تو ان کو بڑا آسان سا چیلنج دیا کہ میں اپنی میکینیکل انجیننگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس اور مٹیل کا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں کوئی زندہ مردہ بابا میں انہوں پڑھ کے دست دے وے کے لگیا کیا ہوا ہے سمجھانا دے چھڑ دےو اے دست دے کے لیہا کیا ہے اُو تُو وے کے پڑھ دے میں زبرہ دیرہ بھی پا دیا گا ٹائم کیامت تک جے دلان دے آل جان لان دے تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو منو چھیڑو گے میں تو اڑے انڈلس نو پکڑاں گا منڈو پڑاں گا تو انو میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبک کے لوگ پیچھے بیٹھ کے نہ میں چل دی پھر دی تین سو دو جائے میں ٹھوک دیا گا جی منڈی جس نے بھی میرے اتے چھوٹا الزام لیا وہ بچے گا نہیں اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں مجھے بتائیں اس نے آٹھ یا دس بنے ٹوٹل جو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں مسجد میں کھڑے کر کے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہماری ایک کال کے اوپر ہزاروں لوگ پاکستان میں کسی بھی شہر پہ جمع ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن ہم نے کبھی اس قسم کی ظلیل حرکت نہیں کی ہے جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نہ پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں تین دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں یہاں آکے معافیہ مانگتے ہیں اسی ٹیم سارا عشق رسول فارغ ہو جاندہ جے ہاں جی اور میں تو انہوں دسائنہ دے جتنے بڑھے جے نا انہوں تک سارے انہیں رحمدی اپیلہ کیتی ہوئی ہیں جے ممتاز قادری تک انہیں بھی صدر کے رحمدی اپیل کیتی سی